نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایس ایم جے کی سریز سی بی ایس ای اپ ڈیٹ کے نئے ویڈیو میں یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جن کے ڈاکیومنٹ میں سی بی ایس ای دوارہ آپ کریکشن نہیں کیا جائے گا مطلب میں نے جو لاسٹ ویڈیو بنایا تھا کریکشن سی بی ایس ای ڈاکیومنٹ کے لئے اس میں میں نے بتایا تھا اس میں میں نے آپ کو دو کنڈیشن بتائی تھی اگر آپ کا کیس ان دو میں سے کسی بھی ایک کنڈیشن میں ہے تو سی بی ایس ای آپ کے ڈاکیومنٹ میں کریکشن نہیں کرے گا پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ اگر آپ کو پاس ہوئے یا آپ کا ریزلٹ آئے پانچ سال سے عدد کا سمیں ہو گیا ہے تو سی بی ایس ای آپ کے ڈاکیومنٹ میں کریکشن نہیں کرے گا دوسری کنڈیشن میں نے یہ بتایا تھی کہ آپ جو کریکشن کرانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے اسکول ریکارڈ سے الگ ہے کریکشن تو اس کیس میں بھی سی بی ایسی آپ کے ڈاکیومنٹ میں کریکشن نہیں کرے گا تو جو بھی لوگ ہیں جو بھی بچے ہیں جتکہ ان دونوں میں سے کسی بھی کیس میں ہے تو آپ یہ بات تو مانکے ہی چلیے کہ سی بی ایسی اب آپ کے ڈاکیومنٹ میں کریکشن نہیں کرنے جا رہا ہے لیکن اب پرشن یہ ہے کہ اب اس کا اپائی کیا ہے اس کا سامادھان کیا ہے کافی لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں کمنٹ کر کے پوچھے ہیں کہ بھئی کیا کیا جایا دیکھیں جتنی میری نولیج ہے اور جتنا میں سمجھ پایا ہوں اس کے حساب سے میں آپ کے لئے تین سمادھان لے کے آیا ہوں آپ ان تین میں سے جو آپ کو سوٹے وال لگے وہ آپ اپنی کنڈیشن کے حساب سے کچھ کنڈیشن بتاؤں گا میں آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں تیسرا سمادھان جو ہے وہ کوٹ لو سے جڑا ہوا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوٹ میں جا کے چیلنج کریں گے تو اس کے بارے میں میں تھوڑا بتاؤں گا وہ تیسری کنڈیشن میں پہلی دو کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کر کے آئیے شروع کرتے ہیں پہلا جو میپاس اپائے ہے کہ آپ اپنے جو کلاس ٹینتھ کے ڈاکیمنٹ میں آپ کی ڈیٹیلز ہیں آپ اس کو بیس مانتے ہوئے یا اس کو صحیح مانتے ہوئے آپ اپنے باقی سارے ڈاکیمنٹ میں کریشن کرانے کی کوشش کریں چاہے آپ کو ڈرائیوینگ لائسنس ہو چاہے آپ کا آدھار کارڈ ہو یا اور کوئی بھی ڈاکیمنٹ ہو ایک بات کا آپ ڈھیان رکھئے جب بھی آپ کا ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن ہوتا ہے تو اس سمیہ پہ جو بیس مانا جاتا ہے جس کو سب سے اچھی دریقے سے جانچے جاتا ہے وہ کلاس ٹینتھ کا ڈاکیمنٹ ہی ہے اسی کو آپ کا ڈیٹ او برث کا پروف مانا جاتا ہے اسی کو آپ کا باقی جو بھی چیز ہونا چاہیے تو اسی سے ویری کرتے ہیں آپ کی کلاس ٹیلز کی مارکشیٹ ویریفائی جرور کرتے ہیں لیکن کبھی وہ اتنی ڈیپلی ویریفائی نہیں کریں گے جتنی کلاس ٹینتھ کی کریں گے باقی اور کوئی ڈاکیمنٹ اگر آپ نے ہائیر سٹڈیز کی ہے تو انہیں بھی اتنی گہرائی سے نہیں جانچا جائے گا تو اس میں دیکھئے کریکشن اگر مائنر کریکشن ہے تو چل جاتا ہے اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا آپ کلاس ٹینتھ کے عدار پر اپنے سارے ڈاکیمنٹ سہی کرا لیجے آپ یہاں پہ ایک چانس لے سکتے ہیں دوسرا جو پروسس ہے دیکھئے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہائیر سٹڈیز کر لی ہیں اب وہ ایسا نہیں چاہیں گے کہ ان کی کلاس ٹینتھ کی ڈاکیمنٹ میں ایک نام ہے اور کلاس ٹویلز کی ڈاکیمنٹ مالگ ہے اور آگے کی ڈاکیمنٹ میں الگ ہے تو اس کا اپائے کیا ہے اس کا اپائے میرے پاس میرے دوسرے اپائے میں ہے میرے دوسرا جو اپائے ہے وہ ہے کہ آپ کو گزت پبلش کرائیے گزت میں گزت آف انڈیا جو ہوتا ہے اس میں آپ اپنا نیم چینج کا پبلش کرائیے کہ بھی آپ اپنا نیم چینج کر رہے ہیں اس کے بعد آپ سی بی ایسی آفیس جائیں گے اور سی بی ایسی آفیس جائے کے اپنا جو گزت پیپر ہے وہ دکھائیے سی بی ایسی آفیس والوں کو کہ دیکھیں بھئی یہ ہم نے غلط میں پپلیش کرا دیا ہے ہمارا نیام یہ ہے آپ نے یہ لکھ رکھا ہے اپنے ڈاکیومنٹ میں تو CBST آپ کو ایک ڈاکیومنٹ بنا کے دے دیتے ہیں جس میں CBST وادے یہ لکھ دیں گے کہ ہاں بھئی اس چھاتر کا جو اصلی نام یہی ہے ہم سے گلتی سے اس مارک شیٹ میں اس چھاتر کا یہ نام لکھ گیا ہے جو کی غلط ہے لیکن CBST کے بائلاؤز کے انصار آپ اسے چیز تو نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس چھاتر کے دونوں ہی ناموں کو صحیح مانا جائے کہ اس چھاتر کا اصل میں نام یہی ہے تو ایسا کچھ لکھ کے دے دیتے ہیں جس سے آپ کا کام ہو جاتا ہے اور ہر جگہ فری آپ کا کام کرتا چاہے وہ پاسپورٹ ہو اس پروسس کو اپنانے سے پہلے ایک بار آپ اپنے ریجنل آفیس میں کانٹیکٹ جرور کریں کیونکہ ہر ریجنل آفیس جو ہے اپنے ترک دیتا ہے ان کا اپنا ایک پروسس ہے لیکن ادھیک تر جو ریجنل آفیس ہے وہ آپ کو ایک ڈاکومنٹ پر لکھے دے دیتے ہیں میں ہر ریجنل آفیس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں اور گزٹ میں چینج پبلیش ایسے کرانا ہے اس کا ویڈیو یقین مانی ہے میں دو سے تین دن میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا بہت دن سے میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کافی ساری چیزیں ہیں بڑا پروسس ہے لمبا پروسس ہے تو تھوڑا سمجھنے میں تیسرا جو میرا اپائے ہے آپ کے لئے اس کی بات کروں تو اس میں یہ اپائے نہیں ہیں میں آپ کو کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اور جس میں سپریم کورٹ نے سی بی ایسی کو اپنے کریکشن ان ڈاکومنٹ کے جو نیم ہیں بائی لاؤس ہیں اسے چینج کرنے کو کہا تھا اپڈیٹ کرنے کو کہا تھا اس اپڈیٹ میں جو سب سے مین اپڈیٹ تھا جو سب سے مکیا بات جو تھی اس کی بات کروں تو سپریم کورٹ نے سی بی ایسی کو کہا تھا کہ جو آپ چینج کر رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹ میں وہ کیول اپنے اسکول ریکارڈ کے آدھار پر نہ کریں اس کو آئیڈنٹری کارڈ کے آدھار پر بھی کیا جائے ایسے آدھار کارڈ ہو یا پین کارڈ ہو ایسے ان کے آدھار پر بھی کیا جائے تو وہ جو لوگ ہیں جن کے اسکول ریکارڈ کے آدھار پر چینج نہیں ہو رہا ہے تو ان کو اس گائیڈ لائن سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سی بی ایسی نے اب تک انہیں لاغو نہیں کیا ہے جو سی بی ایسی نے اپنا ہیلپ لائن نمبر دیا ہے اس پر میں نے فون کر کے پوچھا تھا ہیلپ لائن والوں نے مجھے بتایا تھا کہ ابھی انہیں لاغو نہیں کیا گیا ہے جیسے ہی ہم لاغو کرتے ہیں ہم آپ کو نوٹیفیکیشن کے مادیم سے اب غط کرا دیں گے تو لیکن نوٹیفیکیشن تو اب تک نہیں آیا ہے اب تک اسے اپلوڈ نہیں کیا گیا ہے تو اس کیس میں اب دکت یہ ہے کہ کیا کیا جائے تو میں نے سی بی ایسی کو ایک میل لکھا ہے میل میں آپ کو اس کے انبیشو کر دیتا ہوں اور دو تین دن میں انتجار کرنا چاہتا ہوں اس میل کا سی بی ایسی ریپلائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے میں آٹی ای لگا ہوں گا اور آٹی ای لگا کے ان سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے آپ نے لاغو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اور نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا ہے اگر مجھے کچھ اچھا یا کچھ اپیوکت مطلب کچھ صحیح جواب نہیں ملتا ہے یا تو وہ یہ ہی بتا دیں گے کہ یہ ہم نے کر دیا ہے اور جو فون پہ ہم جو لوگ ہیں صحیح information پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں ایسا کچھ بتا رہے ہیں نہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں کیا ہے اور کارن بتائیں گے اگر مجھے کارن صحیح نہیں لگتا ہے ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے یا پھر اگر انہوں نے ہی اس کورٹ کے ڈیسیجن کو پھر سے چیلنج کیا ہو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو ڈیویو میں دیا ہو تو اس کے بارے میں ہی بتائیں گے جیسا بھی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آگے ویڈیو بنا کے تو ہم اسے کورٹ میں چیلنج کریں گے اور CBST کو ہم فورس کریں گے کہ وہ جل سے جل ان نیام کو لاغو کریں لیکن مجھے کو نہیں لگتا ہے کہ CBST جو نئے نیام لائے گا اس میں بھی وہ پانچ سال سے ادھیک کی سمیں سیما کرنے جا رہا ہے تو جن کے وہ پانچ سال سے ادھیک کا سمیں ہو گیا ہے وہ تو پہلے دو میں سے جو ان کو صحیح لگے پروسیسیاں اپائے ان میں سے اپنا سکتے ہیں یہی تین پروسیس ہیں یہی تین اپائے ہیں جن کا آپ کو پروپ کر سکتے ہیں آئیے اب کچھ کمنٹ لے لیتے ہیں پہلا دیکھیں منیش راجپوت ہے منیش راجپوت کا کمنٹ ہے سر میں نے اپنا date of birth change کروایا ہے آدھار کارڈ driving glasses pen card سب میں ایک date of birth ہے سر کیا میں 10th board certificate میں change کروا سکتا ہوں کیونکہ میرا date of date کیونکہ میرا birth certificate میں وہی date ہے سر پلیز بتائیے دیکھیں آپ board certificate میں date of birth change نہیں کرا سکتے ہیں دو condition ہیں اگر آپ کو school record میں وہی date of birth ہے تو آپ change نہیں کراتا سکتے ہیں جو آپ کے school record میں date of birth ہے اسی کے ساتھ consistent کر دیا جائے گا اور آپ کے باقی driving license آدھار کارڈ انسر میں کیا date of birth ہے اس سے cbsc ان کو آدھار نہیں مانتا ہے نمن ہے نمن کہتے ہیں سر میں آپ کے ہر ویڈیو پر کمنٹ کرتا ہوں آپ reply نہیں دیتے سر میرا class 10 2021 کے certificate date of birth 24 اگر 2004 ہے birth birth certificate 23 اگر 2004 ہے اب میں دونوں کو same کیسے کروں please reply answer اپنے parents کے نام کے آگے surname add کیسے کروں دیکھیں ان کے دو question ہیں پہلا تو یہ ہے کہ date of birth میں correction کیسے کریں تو نمن آپ کی class 10 میں date of birth ہے وہ ہے certificate 24 اگر 2004 تو یہی 24 اگر 2004 آپ کے 1 سے لے کے 9 تک بھی چلی آ رہی ہے تو آپ اسے correction نہیں کر سکتے ہیں cbsc آپ correction نہیں کرے گا لیکن جو آپ birth certificate 23 اگر ہے اور یہی آپ سے 9 تک چلی آ رہی ہے لیکن class 10 میں آکر گلتی سے 24 ہو رہی ہے تو اس case میں cbsc correction کر دے گا اور آپ 23 کر دے گا اور جو آپ کو دوسرا question ہے کہ سر میں اپنے parents کے name کے آگے سر name سے add کر وں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ correction جو ہو آپ کے document میں چاہے data بڑھ دو وہ تب ہوا جب آپ consistent کر رہے ہیں اپنے school record کے ساتھ تو اگر آپ once سے لے کے 9 تک آپ parents کے name کے آگے surname add ہے تو ہو جائے گا اور نہیں ہے تو نہیں ہوگا اس کے بعد دیپک سنگھ ہوں اور 8 9 مہینے سے ڈپریشن میں ہوں تو دیکھئے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ عرطمان اس تھی میں ان سب گیا دھار پر چینج نہیں ہوتا ہے لیکن CBSC کے جو نئے نئے مانے والے ہیں سپری پورٹ نے جو guide لیسمن لکھا ہے اس میں CBSC کو پہلن کر سکتے ہیں اس کے بعد رینچن یہ کہتے ہیں سر CBSC board class 2009 name میں spelling correction کرانا ہے دیکھئے آپ 2009 میں پس آٹ 5 سال سے دیکھ سام ہو گیا ہے تو CBSC 9 نئے بلانی کے بات بھی اتنی سام سیما نہیں دے گا یہا تک میرے کو لگتا ہے کہ پہلے دو جو میں نے آپ کو بتائے تھے ان میں سے ٹرائی کرنے کی خوش ہے آپ وہاں سے کام ہو جائے تو صحیح ہے tag gamer ہے tag gamer کہتے ہیں میں نے کا سوال پڑھ لیا ہے تو یہ کہ رہے ہیں کہ ان کے class 10 میں جو نام ہے وہ گلت ہے اور class 12 میں جو نام ہے وہ registration کیا ہے اور انہوں نے صحیح کر دیا ہے cbsc دیکھے کہ آپ سے لے 9 تک نام کیا ہے اگر 1 سے لے 9 تک بھی آپ کے فادر کا نیم صحیح چل رہا ہے تو class 10 میں جو غلط نام ہے اسے صحیح کر دیا جائے گا لیکن 1 سے لے 9 تک ہی غلط چل رہا ہے تو class 12 میں بھی اسے غلط ہی چل لے جی اسے صحیح کر دے گا cbsc اور جو وقت لے 11 تک چل رہا ہوگا آپ ہی چلتا رہے گا اس میں کوئی دیکھت نہیں آئی گی اس کے بعد پوژا کماری نے کمیٹ کیا تھا میرا class 10 2011 میں ڈکلیئر ہوا تھا کیا میرا فادر کا سر نیم ایڈ نہیں ہو سکتا اس کا اطرم نے نہیں دیا تھا اس کے میں سپریم کوٹ نے سی بی ایس کو یہ پاور دی ہے کہ وہ نشجی سمیسی میں تیہ کرے مجھے کو نہیں رکھتا ہے کہ نئی جو سمیسی میں ہوگی وہ 5 سال سے زیادہ ہوگا مجھے رکھتا ہے کہ شاید یہ جو فیوری ججمنٹ ہے آپ کے پکش میں نہیں آئے باقی آجائے تو اس سے بڑیا کچھ نہیں رکھتا ہے یہ سال چیزے میں آپ کو بتانا چاہا رہا تھا ویڈیو چلا ویڈیو سے آپ ملت ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیو سبسکرائب